ہم دس بھائی جو کہ کنانی ہیں اپنے غلام یوسف کو مالک ابن الزار کے ہاتھوں بائی وز اٹھارہ در ہم فروخت کرتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ یوسف کو کسی دور دراز سرزمین پر لے جائیں تاکہ یہ پھر کبھی کنان کا روح نہ کر سکے لاوی اور شمون نے سنت پر مہور لگائی ہے غالباً یہ شمون کی تحریر ہے آپ میں سے شمون کون ہے میں ہوں وہ ہمارے گھر میں ایک کنیز گواہ کرتی تھی جس کا ایک گستاق اور نافارمان بیٹا تھا ناچار وہ لڑکا مالک نامی ایک شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا البتہ صرف اس لیے تھی کہ ہم اس کی شرارتوں سے نجات پالیں یہ ساند اسی زمانے سے متعلق ہے آپ یقین کیجئے بن یامین یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں نہیں آلی جناب ہمارا کبھی کوئی غلام اس نام و نشان کا نہیں تھا اب بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہیں آپ لوگ یہ ساند آپ کے اور بانو زولیخہ کے پاس کیا کر رہی ہے یہ ساند میں نے یوسف سے لی تھی وہی یوسف جسے کاروان والوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تمام باتوں کا علم ہے ہمارے لیے یہ ناقابل یقین ہے آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا ہم نے اس جام سے سنا ہے اسے تو پہچانتے ہیں نا آپ یہ وہی تلائی جام ہے جو بن یامین کے سامان سے برامت ہوا تھا یہ جام مجھ سے کلام کرتا ہے یہ جام آپ سے کلام کرتا ہے اس نے اپنی آواز سے تمام حقائق کھول کر رکھ دیا ہے آپ وہ تمام حقائق سننا پسند کریں گے جام کہتا ہے یوسف کو اس کے بھائیوں نے بہت زدکوب کیا اور اسے شدید زفنی کر دیا جام بتاتا ہے کہ وہ اس کے قدر کا ارادہ رکھتے تھے لیکن لاوی مانے ہو گیا اور انہوں نے اسے دیوے میں ڈال دیا اور تیہ یہ پایا کہ اپنے بابا سے جاگرد کر دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا میں گوا تھا کہ آپ لوگ میرے بھائی کا خون آلوک کرتا بابا کے پاس نے کر آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے یہ سب آپ کو بن یامین نے بتایا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے بلکل جھوٹ آپ کا یہ جام بلکل حقیقت بیان کر رہا ہے آلی جناب یہ ہماری رسوائی کے ڈھنڈورہ پیٹ رہا ہے کس حقیقت بتانے دیجئے ہم سن رہے ہیں ہم سن رہے ہیں آلی جناب آپ نے اپنے رہائی یوسف کو اس کارواہ والوں کے ہاتھوں جس نے اسے کموے سے باہر نکالا تھا صرف اٹھارہ درہم کے عوض فروخت کر دیا آپ نے اپنے ہی بھائی کو غلامی میں دے دیا اس بات سے بے خبر کہ وہ تو خود اپنی مرضی سے جا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مستقبل میں اسے ایک عظیم ذمہ داری سنبھانی ہے کارواہ والوں نے یوسف کو رسیوں سے باندھ کر غلاموں کی صورت یہاں مصر لے آئے اور اسے بردہ فروشوں کے بازار ملا کر بیش ڈالا میں مالک ہوں وہی مالک جس سے یوسف کو کوئے سے نکالا تھا خریدار یوسف کچھ یاد آیا تمہیں؟ اگر اجازت ہو تو اس جام کی بقیہ کہانی کو میں آکے بڑھاؤں پوتی فار عزیز مصر یوسف کو خرید کر اسے اپنی ہمسر ذلخہ کو حدیتا پیش کر دیا یوسف آپ کو حدیتا پیش کر دیا تھا؟ ہاں میں برسوں یوسف کی مالک کو مختار رہی ہوں وہ میری قصر میں پروان چڑھا میں نے بھی آپ لوگوں کی طرح اس پر کئی ستم ڈھائے اس کے خلاف سازشیں کی اسے زندان میں ڈلوا دیا خدا ہنس مجھے معاف کریں اور یوں یوسف بارہ سال بے گناہ زندان میں رہا سالوں زندان کی سختیاں و صوبتیں سہیں پتر کی کالوں کی سخترین مشقتیں جھیلیں پھر یوں ہوا کہ جناب آخنا تون نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ تمام معابران مصر جس کی تعبیر پیش کرنے سے آجز رہ گئے میں جانتا تھا کہ یوسف تعبیر پیش کرنے میں ماہر ہے زندان میں میرے خواب کی بڑی بہترین تعبیر پیش کی تھی لہٰذا میں نے یوسف سے فرما روا کا خواب بیان کیا اور اس نے نہائید دقیق اور مناسب تعبیر پیش کی اور فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش کرنا یوسف کیلئے کیسے نجات کا سبب بڑی اور مردہ میں مصر کو قاہت سے نجات دلانے کا ذریعہ بھی اور اس وقت یوسف نوی میرے ہمسر اور یہ دونوں منسسا اور افراہیم ہمارے بچے ہیں اور وہ یوسف اس وقت عزید مصر ہے یہ یوسف ہے یوسف ہمارا بھائی تم یوسف ہو ہمارا بھائی یوسف تم یوسف ہو عزید مصر میرا بھائی یوسف ہمارا بھائی یوسف یوسف ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے وہی جسے ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ بابا کا جانشین بنے وہی جس نے آبائے رسالت اور کمر بندے نبوت بابا سے ورسے میں پایا ہاں میں آپ کا وہی بھائی ہوں خدا نے مجھ پر بڑا احسان کیا صبر کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کے عجر کو کبھی زائے نہیں کرتا دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو ہم سب نادی مشرم سار کھڑے ہیں اب آپ تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے ایک بھائی کو اپنے بھائی کے ساتھ سوائے درگزر کے اور کیا کرنے چاہیے ہم بھی تو بھائی تھے تو پھر ہم نے کیوں تم پر اتنے ستم دھا یوسف مگر میں نے تو ماضی کو بھلا دیا وہیں کوئے ہی میں میں نے آپ لوگوں کو بخش دیا تھا لیکن میں نہیں چاہتا میں بخشا جاؤں ہم نے تمہارے حق میں بڑا ستم کیا ہے یوسف لیکن تم ستم مت کرو تمہارا یہ بخش دینا مجھے مار ڈالے گا تمہارا ہی بخشنا یہ بخشنا ہی تو سب سے بڑی سزا ہوگی جو تم ہمیں دوگے تمہیں خدا کا واسطہ یوسف تمہیں خدا کا واسطہ یوسف ہمیں کوئی سزا دو مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے یوسف شاید شاید یہ سزا میرے حساس گناہ کو کچھ کم کر دے تمہارا یوں بخش دینا میرے لئے ہر سزا سے زیادہ سخت یوسف کیا آپ واقعی سزا چاہتے ہیں لابی اگر تم نے سزا نہ دی میں خود کو ہلاک کر ڈالوں گا خود کو ہلاک کر ڈالوں گا ٹھیک ہے اب جبکہ آپ سزا چاہتے ہی ہیں تو آگے آئیے مجھے مارو یوسف تو میں خدا کا باستا مجھے مارو مجھے 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 میرے دل میں اب کبھی بھی بھائیوں سے نہ کوئی کینا تھا اور نہ ہے خدا کی قسم خدا کی قسم میرے لئے سے زیادہ سخت سزا اور ہو بھی کیا سکتی ہے اگر ان تمام گناہوں کے باوجود مجھے سزا نہیں تھی گئی تو مجھے ڈر ہے کہ میں خود ہی اپنی جان لینے کے مرتقی نہ ہو جاؤ میں خود کو مار ڈالوں گا یوسف خدا نہ کوئی سزا دو خدا کے لئے یوسف مجھے کوئی سزا دو میں دیکھتا رہا میرے بھائیوں نے تم پر کیا کہتے تمڈائے لیکن خاموش تماشا ہی بنا رہا میں سالوں خاموش رہا اور اصل حقیقت بابا سے چھپائی رکھی جلا سے کہو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں کہو کہ مجھے تازیانے مار مار کے اس بے حصیٰ درندگی کو میرے وجود سے نکال باہر کرتے ورنہ یہ احساس گناہ مجھے مار ڈالے گا یہ احساس ندامت مجھے حلاق کر دالے گا خود پر قابو رکھیے لاوی خود کو سنبھالیے اٹھئے اٹھئے اب تک کئی بار آپ لوگوں سے میرا آمنہ سان نہ ہوا میں نے بار ہاتھ چاہا کہ آپ لوگوں کو اپنے سینے سے لگا کر طویل جدائی کے ان دردوں کا مدعوہ کروں لیکن نہ کر سکا یعنی مجھے اجازت نہ تھی میں اپنے پورے وجود سے آپ تمام بھائیوں کو چاہتا ہوں اور کب سے اس دن کے انتظار میں پل پل کھل کر گزار رہا مجھے اجازت نہ ہوں مجھے اجازت نہ ہوں مجھے احساس شرمندگی ہوتا ہے خداون مجھے ہرگز نہ بخشے اگر میں آپ بھائیوں کی شرمندگی کا باعث بنوں خداون تو دیکھ رہا ہے ستم میں نے کیا گناہ میں نے کیا اور شرمندہ یوسف ہے کیا ہم جیسے ستمگر لائقے بخشش ہیں دیکھ رہے ہو یہودہ ہم نے کتنی عظیب ہستی قرج پہنچایا ہے نیمے سابوں ہم نے صرف تمہیں ہی رنج نہیں پہنچایا ہے جو دکھ بابا نے ہمارے ہاتھوں اٹھائے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور تکلیف دے ہیں ان کی تلافی کیسے ہوگی اگر انہوں نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم کہاں بنا لیں گے بابا بھی آپ لوگوں کو بخش دیں گے بشا دیئے کہ توبہ کر لیں یہ جو دائی اب قتل کیوں نہیں ہو جاتی آخر یہ جرو فراغ کتنا دویل کیوں ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے جد عزت ابراہیم کی کہانی دوبارہ دہرائے گئی ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بابا نے اب جا کر اپنے اسماعیل کی قربانی دی ہے یہی وجہ ہے کہ اب خداون نے ارادہ کیا ہے کہ ان کا اسماعیل اب انہیں لوٹا دے آلی جناب آپ میں سے کوئی یہ پیراہن بابا تک پہنچا سکتا ہے میں اگر ہم بابا کی بینائیوں نے واپس لوٹانے میں مدد کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آپ اپنے گناہوں کی کچھ تلافی کر سکیں گے اگر ایسا ہو جائے تو البتہ ایسا ہونا ناممکن ہے ارادہِ خداوندی ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اٹھئے یہ وہ پیراہن ہے جو ہمارے جد ابراہیم سے اسحاق نبی اور ان سے ہمارے بابا اور پھر مجھ تک پہنچا ہے لاوی آپ یہ پیراہن بابا تک پہنچا دیجئے اور اسے ان کے آنکھوں سے مس کیجئے گا خدا نے چاہا تو بابا کی بینائی لوٹ آئے گی جائیے بابا کے پاس جائیے اور ان سے کہیے گا کہ وہ تمام بنی اسرائیل اور ان کے اہل و آیال کے ہمراہ مار ساز و سامان کے مصر تشریف لے آئیں میری فرما روائے مصر سے اس حوالے سے بات ہو چکی ہے سو اب میرا ارادہ ہے کہ منفیر کے نزدیک ایک ذرخیر خطے پر آپ لوگوں کی رہائش کا بندوبست کیا جائے کورشن یہاں نزدیک ہی میں ایک بہترین خطہ ہے میرا ارادہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے وہاں ایک نیا شہر تعمیر کرواؤں مالک میرے بھائی کے لیے سامانے سفر یاد کروائیے خدا حافظ بھائی و امید دیدار میرے بابا کی آنکھوں کے شفاہ اس پیرہن میں پوشیتا ہے جلدی کریں جلدہ جلد اسے یاقوب نبی تک پہنچا دیں خدا نگدار با امید دیدار ہاں میرے بچوں دنیا صرف ایک گنان تک ہی محدود نہیں ہے دنیا میں لا تعداد چہر ہے اور بے شمار اکمران اس دنیا میں حکومت کرتے ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ جب پورے عالم میں ایک ہی حاکم اور ایک ہی حکومت ہوگی اور وہ حاکم بلا شبا دنیا کا صالح ترین انسان ہوگا اور اس کی حکومت دنیا کی بہترین حکومت ہوگی وہ حاکم کون ہوگا دادا جان؟ تم شمہون کے بیٹے جرشون ہو نا؟ جی دادا جان یہ تو میں بھی نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ خدا کے صالحین بندوں میں سے ایک ہوں گے اور وہ آخری پیامبر کی بیست کے بعد اپنی حکومت کو تشکیل دیں گے آخری پیامبر کو آپ جانتے ہیں دادا جان؟ اچھا تم رشپیل تم بنیامین کے بیٹے ہو نا؟ ہاں میں انہیں جانتا ہوں اور دیگر پیامبر بھی انہیں جانتے ہیں سب انہی کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ان کا نام احمد ہے احمد؟ ہاں احمد وہ میرے چچا اسماعیل کی ضروریت میں سے ہیں کیسے دلاوے اس خوشبو ہے؟ یہ خوشبو اس میں احمد زبان پر لانے کی بیدہ سے ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کیا کہا آپ نے بابا؟ اگر مجھے دیوانا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بس کہجئے بابا یوسف یہاں کہاں؟ آپ کو بہم ہوا ہے ہمیں تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے یوسف کو مرے ہوئے ایک مدد ہو گئی اور آپ کو اب اس کے خوشبو آ رہی ہے وہ مرا نہیں ہے میرا یوسف مرا نہیں ہے میں نے اپنے یوسف کو کبھی مردہ نہیں سمجھا میرا یوسف زندہ ہے آج کا یہ دن یاد رکھنا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے سنا تم لوگوں نے ہمیں اپنے شہروں اور بھوکے بچوں کی پڑی ہے اور انہیں اپنے یوسف کی فکر لگی ہوئی ہے موسیقی 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 قہد کو آئے پاک سال ہو گئے ہیں اگر ابھی بارش نہ برسی تو تمام اینے مصر ہلاک ہو جائیں گی نیل خوشک ہو چکا ہے مزید اگلے دو سال تک بارش نہیں برسے گی یہ یوسف کی پیشنگوئی ہے موسیقی 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 نا جانے کیوں اتنے دنوں سے نبی خودا یوسف کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی سوار کنان کی جانب آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے ایک شکس کنان کی سمتہ رہا ہے ایک شکس کنان کی سمتہ دکھائی دے رہا ہے یہ میرا بھائی لاوی ہے لاوی ہے لاوی ہے لاوی ہے لاوی ہے لاوی ہے لیکن وہ اکیلا کیوں ہیں لاوی ہے لاوی ہے سلام بیٹا سلام بیٹا خوش آمدی سپاس گزار سلام بابا لاوی یہ تمہوں کس قدر پریشان تھا میں مجھے خوش ہے کہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی میں بھی آپ کے لئے بہت فکر مند تھا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے یوسف کو ساتھ لے کر آئے ہو خود پر قابو رکھی ہے خود پر قابو رکھی ہے ہاں بھی اور نہیں بھی میں یوسف کی ایک نشانی لے کر آیا ہوں نشانی کیسے نشانی میں آپ کے لئے پیراہن یوسف لے کر آیا ہوں بابا وہی پیراہن جو کھلتا ہوا نقری رنگ کا ہے ہاں وہی ہے میں اسے پہچانتی ہوں یہ یہ عباہِ رسالت ہے اس کا احترام کرو یہ پیراہن میرے جد ابراہیم سے میرے بابا اسحاق اور ان سے مجھ تک پہنچا ہے اسے تو یوسف کے پاس ہونا چاہیئے تھا یہ تمہیں کہاں سے ملا یوسف نے خود یہ پیراہن مجھے دیا بابا یوسف کیا کہا تم نے کیا کہا تم نے بیٹا آیا میں نے درست سنا ہے یوسف کو کیا ہوا ہے یوسف کو کچھ نہیں ہوا بابا ہمیں یوسف مل گیا ہے ہمارا بھائی یوسف ہی عزیز مصر ہے عزیز مصر ہی ہمارا گمشدہ یوسف ہے ہاں بابا یہ آپ کو کیا ہوگی ہے بابا بابا خدا رکھوں کو کچھ نہیں ہوا یا نبی اللہ کیا ہوا کچھ نہیں تو خود کہاں ہے تم لوگوں کی یوں خالی پیراہن لیانے سے کچھ اچھی آدم آبستہ نہیں ہے ایک بار اس سے پہلے بھی تم لوگ یوسف کا خون آلود کرتہ لے کر آئے تھے لیکن یوسف نہیں آیا تھا اس بار بھی پیراہنیں یوسف تن لائے ہو لیکن اسے پھر بھی نہیں لائے میں یوسف کو اپنے ہمراہ نہیں لاسکتا تھا بابا کیونکہ وہ اب عزیز مصر ہے میں نے تعقید کی تھی کہ اس پیراہن کو خود سے جدا مت کرنا تو پھر اس نے یہ تمہیں کیوں دے دیا اس نے یہ آپ کی وجہ سے خود سے جدا کیا ہے بابا اس نے کہا ہے کہ یہ پیراہن بابا کو شفا بخشے گا اور یہ آپ کی آنکھوں کو منور کر دے گا بابا یہ پیراہن شفا بخش ہے میں نے نہیں کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا کہ یوسف مجھ پر حق کے ولایت رکھتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا پیراہن میری آنکھوں کے لیے شفا بخش نہ ہوتا جدا ہے جدا ہے پر تکارا موسیقی 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 دس روز سے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے سب لوگ ہی مجھے دیوانہ کہہ رہے تھے یہ عالم عشق سے نواقف ہے پہراہن یوسف دس روز پہلے مثل سے آپ کی جانب پھیجا گیا تھا میں دس روز سے یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا برسوں پہلے بھی جاہی یوسف سے آپ کا گزر ہوا تھا تب بوئے یوسف آپ محسوس نہیں کر پائی تھے تو آپ اتنے فاصلی سے کیسے محسوس کر لیں ولایت کی مقام و مرتبے کا ادراک جتنا آج آپ کو ہوا ہے تو تو نہ اس دن نہیں تھا بس تمہیں صحیح سمجھاتا یوسف مجھ پر حق ورائت رکھتا ہے ہاں ہاں آپ نے برسوں ایک بلی خدا کے فراق میں گزارے ہیں آپ کی اسی مسلسل گریہ وزاری اور انتظار میں آپ کو پہلے سے زیادہ بلند مرتبے پر فائز کر دیا ہے عشق بلایت ہر ایک کو چشمیں بینہ عطا کرتا ہے بابا بابا باب کی آنکھیں سفیر نہیں رہی میں تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں آپ کو دکھائیتے رہے بابا ہاں میرے بیٹے پیرانھ یوسف ورین آئے تھی پروردگار سے تب هواں نکا مچہ تمہارا بھی نائے مل گئی ہے جس پیرانھ نے ابراہیم کو آتش نمرود سے نچات لائی ہو کیا وہ میری آنکھوں کو شفا نہیں بخشنگا یعی انہی تم ہو اور تمہارے دیگر بھائی کا پرشان مت ہوئی ہے وہ بھی آتے ہوں گے بابا اور یوسف کیا یوسف بھی ان کے ساتھ ہے نہیں بابا ہم سب اس سے ملنے چاہیے اپنے تمام عجیز اور قارب کے ہمراہ پروردگارہ سپاس گزار ہوں میں نے کہا تھا نا بابا یہاں پر نہیں ہوں گے یہ حجرہ بیت الحزن ہے اور بابا محضون نہیں رہے ہاں یہ تو ہے یقیناً بابا کی بینائیں لوٹ آئی ہے کبھی وہ برسوباد گھر گئے ہوں گے بلکل ایسا ہی ہے چونکہ میں جانتا تھا کہ آج تم لوگ واپس آوگے سو یہیں بیٹھا تھا سلام بابا آپ یہاں ہیں سلام بابا کی جان میں بہت خوش ہوں کہ اے دوبارہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے بابا بابا آپ کی بینائیں لوٹ آئی آپ دیکھ سکتے ہیں بابا یہ پیرہان یوسف کا موجزہ ہے میرے بچے سلام بابا درود بر نبی خدا بابا دیکھ سکتے ہیں درود بر نبی خدا تم پر بھی درود ہو موسیقی 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 آپ خوش نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ لیکن ماضی کی تنخیادیں مجھے چین نہیں لینے دیتی بابا نراز ہے؟ وہ تو ظاہر ہے اب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے بیٹے کی سازیم گناہ کے مرتقب ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی